now let's look at service location strategy کہ اس میں ہم کیا ہماری strategies ہوتی ہیں usually location selection کرنے کے اندر تو اس کے اندر جو different factors ہیں جن کو ہم consider کرتے ہیں ان میں سے ایک ہے purchasing power of customers drawing area جہاں سے customers آ رہے ہیں ان کے purchasing power کتنی ہیں اگر جس کو ہم کہتے ہیں امیر location ہے تو پھر ادھر hi-fi قسم کا store locate کریں گے اگر low level ہے تو پھر low level کا ہوگا کیونکہ ادھر hi-fi کرنے کا اتنا نہیں ہے کیونکہ اس سے location customers کی دور پڑ جائے گی جو کہ جن کی purchasing power بہت زیادہ ہے اسی طرح service اور image جو company provide کر رہی ہے اس کی compatibility ادھر کے جو area location ہے جہاں سے ہم customer کو draw کریں گے اس کی demographics کس قسم کی ہیں اگر store ہم لگا رہے ہیں جو کہ let's say youngsters کو target کر رہا ہے اور population کے اندر صرف زیادہ تر old people لیے ہیں تو ادھر پھر location لگانی store یا locate کرنا facility will not be advisable تو وہ demographics اور آپ کے جو image کی compatibility ہے وہ milty جو جلٹی ہونی چاہیے پھر اس area میں competition کس قسم کا ہے quality کیسی ہے اس competition کی کوئی بہت high quality کے ادھر facilities ہیں stores ہیں اگر آپ store لگا رہے ہیں یا it is low quality کیونکہ quality of competition کے دو چیزیں اس میں آتی ہیں ایک تو ہوتا ہی کہ آپ کے ساتھ competition کیسا ہے دوسرا آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ادھر کی جو demographic ہے ادھر کے جو لوگ ہیں وہ کیسے ان کی purchase power وغیرہ کیسی ہے وہ آپ کو quality facility سے idea مل جاتا ہے for example اگر ایک area ہے وہاں آپ کو school نظر آئیں گے جو کہ ہزار دو ہزار روپے fee کے اوپر وہ انہوں نے school لگائے ہوئے ہیں اور وہ successfully چل رہے ہیں اور ایک نہیں ہے کئی ہیں تو ادھر اگر آپ کوئی بہت ہی high five قسم کا school لگا دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو اتنا students وغیرہ ادھر نہ ملیں کیونکہ ادھر کی population جو ہے وہ اتنی ان کی purchase power اتنی زیادہ نہیں ہے اتنی امیر population ہی ہے کہ وہ آپ کے school کے اندر اپنے بچوں کو بھیج سکیں تو وہ بہت important ہو جاتا ہے کہ ادھر جو competition ہے وہ کس level کا ہے تو اس کے اندر دو چیزیں جیسے میں نے کہا ہے ایک تو one to one competition آجاتا ہے ایک یہ ہے کہ اس area کا idea مل جاتا ہے کہ ادھر اس area میں جو لوگوں کا attitude ہے towards let's say education وہ کس کس ہم کہا ہے اچھا اس کے اندر competitor کی location اور آپ کی location جو firm ہے اس کی location کے اندر کیا uniqueness ہے کیا آپ اس کے uniqueness کو وہ cancel out کر دیں گے کیا آپ کیا زیادہ unique location بن جائے گی so that you get competitive advantage of that وہ ایک important چیز آ جاتی ہے پھر physical qualities of facilities and neighboring businesses وہ important بن جاتی ہے operating policies of the firm وہ کیا ہے آپ کی operating policies کس طرح آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے اس بزنس کو چلانا ہے and then quality of management becomes very important now let's look at one of the service industry that is hospitality industry اس کو ہم داگر دیکھیں تو اس کے اندر ہم location اگر دیکھے جائیں تو hotels کے لیے بھی location strategically very important decision ہے کہ یہ ہم کہا locate کر رہے ہیں دیکھیں تو جیسے میں نے پیچھے بتایا last slide میں کہ اس کے اندر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم location جو ہے اس کے purchase power کیسی ہے وہ در کے competition کیسے and so on تو ادھر بھی آپ کو hotels وغیرہ locate کرنے کے لیے you need these factors کو دیکھنا determine کرنا کہ ادھر کیسے ہیں ایک let's say hotel chain تھی جس نے research کی اور regression model develop کیا کہ جو profitability ہے اس پر کون سے factors impact کرتے ہیں تو they selected 35 independent variables اور اس کے basis کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم calculate کرتے ہیں and finally eliminate کرتے ہوئے ان variables کو کیونکہ ان کا impact نظر نہیں آرہا تھا تو end کے اندر they were left with only four independent variables اور وہ variables تھے جو کے profitability کے اوپر really impact کرتے ہیں ان میں سے ایک تھا price of the in کے اس کے base کے اوپر median income levels وہ کیا ہے اس area کے اندر state population پر ان کہیں بہت زیادہ انز تو نہیں ہے state کے اندر اس area کے اندر کہ وہ ایک اور لگانے کا نقصان ہی ہے فائدہ کوئی نہیں ہوگا کم ہوگی کیا کہتے انز کم ہوگے population پر انز زیادہ ہوگی تو زیادہ chances ہیں سکسیس فول ہونے کا اور location of nearby colleges کیونکہ عام طور پر colleges universities کے اندر visit ہوتی ہے بہت زیادہ تو اس basis کے اوپر hotels وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ پوپولیشن ہے اس location کے colleges اور universities کی academic institutions کی کیونکہ ادھر visits وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ان کو رہنے کے لیے in وغیرہ ہوتیل وغیرہ کی ضرورت پڑے گی